شکر اللہ تو ڈرائیو کرتے ہوئے بازہ رشوالہ ایری آتا ہے اسی جگہ یہ آ جاتی ہیں جہاں پھر مجھے غصے ہیں میں کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے انہاں دروائز لوگوں کے غلط وہ بیہیوئیر پہ جیسے آپ آپ سیدھے جا رہے ہیں جیسے میں آپ جا رہی ایک کم کوئی ادھر سے آجے گا کوئی ادھر سے آجے گا تو آپ ظاہری بات ہے آپ بندہ ہے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ نام سنبھال بھی نہیں سکتا اور نہ بچا سکتا ہے ایسے بے وکیفوں کی طرح لوگ اب دیکھیں نا یہ جا رہا ہے پیچھے اس کا المٹ ٹھک کر گے گر گئے کوتی گوہ میں المٹ رکھ لیتے ہیں تو وہ وہ ہوتی نہ ہوتی ڈرائیویں گئے مرحات میں ویسری سوچ رہی تھی کم پتہ نہیں میرا مو قالا چٹا پیلا آرہا چلو اواز تو آرہی ہے نا مو جیسا بھی آئے مجھے اصل میں میرے لئے یہ اننون راستہ ہے اگر میں نے فوکس موبائل پہ کیا میں راستہ بھول کے غلط جگہوں پہ گس جانا اس لئے آپ بس میں آواز ہی سننی جائے میں دیکھ ادھر ادھر ہی گئی ہوں اتنے پھل والی ریڈیاں کھڑی ہیں میرا دل کرہ میں ان سے پھل لے لوں ہائی 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 بڑا پھل لگا ہوا ہے اچھا میں وہی کہہ رہی تھی برداشت میں کہ ہم لوگوں میں برداشت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا جیسے کہتے ہیں نا برداشت وہ کوئی نہیں ہے لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے تو جیسے ہمیں وہی بات کروں گی سکولوں میں سکولوں میں بھی برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا پیرنٹس میں ہے نا ٹیچرز میں ہے کسی میں نہیں ٹیچرز تو بچاریاں برداشت ویسے کاری جاتی ہیں تینا بچے ہر طرح کا بچہ یا تک ہر میں دو بچے ہو نا ایک بچے باتمیز ہو ایک شریف ہو باتمیز کو سما جاتا ہے ایک نہیں گھر میں سمایا جاتا ہے اس نے انترپائی ہوتی ہے تو ٹیچرز کا ویسے حوصلہ ہے وہ اتنے بچوں کو کرتی ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں چالیس پچاس کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہر طرح کا بچہ سمبھالنا پڑتا ہے ان میں کی بولا راج ویسے منو شدید غصہ چڑھتا ہے تو پول چھڑ کے نہ سڑکتے بچوں لے لیا لنگا لاک پیندیاں بات میں کوئی کرنی ہوتی ہے ٹاپک میرا چینج کرا دیتی ہے بیچ میں سے مو ایسے ڈنگے سی دے کارگنہ لنگا لاک پیندیاں موڑا سی لنگنے یہاں پہ انسان نسام لوگوں بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے بھئی لوگوں پہ تو میں کیا بات کر رہی تھی ساتھ میری نظر پھل والی ریڈیوں پہ بھی ہے چلو نچھٹو پرے گال میں کیا کر رہی تھی کہ وہی نا برداشت لوگوں میں ہو گئی ہوئی ہے بلکل ختم بھئی میں کہہ رہی نا بچوں کو اصل میں مائے ریلیکس ہو گئی ہیں انہوں نے بچوں کو آدھر ڈال دی ہوئی ہے ایلو پیسے کھال وہ جو کھانا جے وہ سارا دی نا میرے حال میں یوٹیوب ڈرامیں اور ان سارے کاموں میں بیزی رہتی ہیں تو یہ کانڈی پکان دا سن وہ حد پہ جاند ہے کہ وہ ان کو پکائے تکی کریں دوسرا بچے نے اگر کہا دیا نا میں نے نہیں کھانا اچھا بیٹا نہیں کھایا یہ لو جی پیسے جا کے بریانی ایک ہے بریانی نے ماتمار سڑی مسالیانی بریانی نے بزار کی تو میں کہتا ہوں اتنی گھنڈی سپائسی اول چاول اتنے کھانے ہی نہیں چاہیے نہ ہے پلالر چکر ہے نہ کھانا چاہیے پیرا سیاہ نے اب ہماریاں کو مہنیاں ہو گیا اپنی پہلے ہم ہراک پہ نظر نہیں نہ رکھتے بچوں کو فاس فوڈ کا جیسے کہتے ہیں ان کو نشائی بنات فاس فوڈ کی انہیں اڈکشن ہو گئی اب ان کو گھر کے یہ قدو گوشت گوبی گوشت مٹر گوشت بینگن علو ہائے کتنے مزے کی ہوتے ہیں علو بینگن اور ساتھ چاول میتھی علو مونگرے علو اتنے مزے کی ساتھ گرم گرم تندور کی روٹی اور مکھن لگا کے آئے خائے خائے میں کہتی ہوں مزہ ہی آجا اور سردیوں میں مولی والے پراتھے ان چیزوں کی عادت نہیں ڈالی اب بچوں کو آگیا بریانی شوارما پیزا اے تین چیزیں تھے انہوں پکیاں ہی فضو ہو گئی میں کہتی ہی شوارما میں پتہ نہیں مری مرگیاں اتنی مرگیاں آتی کہاں سے جڑی مرمور بھی جان دی جو سپیر پارٹس بھی ہوتے ہیں انہوں فرائی فرو ہی کار کے رول کی تا بھی چٹ پٹی چٹ نہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے رہتے ہیں بس کھال ہوتے موجہ ہی موجہ ڈاکٹر آنڈ گیاں میتے تو آنڈ گیاں میتے تو بس آوائٹ کرنا چاہیے باہر کے کھانے پینے سے نا گھر کی عادت چھوٹے بچے کوئی ڈالنی چاہیے تو موان ہوئی چاہیے چاہیے دی کانڈی تے چاہیے دی پکال اٹ کرنا کسی وقت ہوگے آج جیسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نا جی ہر وقت ہی نہیں کسی وقت بندے کا دل کرتا ہے کوئی دو مینے چک باری کھا لے آج چلو ہے رہے کوئی گل نہیں آسی لیکن یہ جو ریگولر بیسیز بھی ہوتا ہے کی کھائیے جا جا کے پیسے تے پریان نہیں تے شوار میں تے پیزے کھال ہوئے بھی آج کل جیسے آپ خود سٹینڈر دیکھ لیں ایک ریڈی والا ستر اسی روے کا شوار ماں لگا رہا ہے مرگی یہ چھے سو روپے کلو تھے اسے کی پیندا ہوئے گا پرافیٹ بھی کمانا سارا کچھ تو بچوں کو پھل کھانے کی عادت ڈالیں گھر کا روٹی سالن صبح کا ناشتہ پروپر صحیح اس کو سکول جانے سے پہلے سمجھائیں کہ بھئی کھا کے جانا ہے بچے پڑتے کیسے ہیں چکر آ رہے ہوتے ہیں پھر اکثر سکول سے فون آجے گا تو آٹا بچہ ٹھیک پہ اسمبلی سے آگے لیا جو آلی پیڑ بچے چلے جاتے ہیں مائیں بھی صبح آئے ہیں بلکہ کہیں مائیں اٹھتی نہیں ہیں صبح کپڑے کار دے کپڑے یونیفارم پایا دے نکل گیا مانو کتا ہی کو نہیں ہوندہ بچہ ٹھوڑ گیا انہوں نے دے نا کھے میں آن دیا دے پھر وہ کدھرے مسروف ہون دیا پھر اس لئے انہوں نے کام دا ٹائم شروع ہو جانا دے دو جنہ صفائی بھی میں کرنی ہے میں چاڑوں بھی مارنی ہے میں آنڈی کو نہیں پکائی جا جا کے نانٹے کی لائے جا کے دکان تو اللہ پڑ چٹے جنال نانٹے کی لائے یہ گندی چیزوں کی عادتیں ہم نے اپنی گلتی بھی ماننی چاہیے ہم نے خود بچوں کو ڈال لیے سارا کسور بچیاں دا ہی نہیں ہوندہ ماما دا ہی ہوندہ ففٹی ففٹی وہ ایک خوک فقیر نہیں وہ نے آنڈی ناکی چو تونی کڑی یہ نا سگرٹ بہے کے بھی انجائے کر دی تو وہ نا سانچ بہتا تو وہاں پہ آنڈی نکل دا جنہاں گڑی تا سلنسر ہوئے اے منگدیاں ہوندی گیا میں دل کرتا ہے میرا ایسے نا میں جگہ ایسی ہے کہ ان اتر کے دو چپیڑا نے موہ دے مارا گود میں بچا لے گا ایسے گندوں کے سٹائل میں بیٹھی ہوئی ہے اور سگرٹ ساتھ انجائے کر رہی اور ناک میں سے ایسے دھونے کی دھونی اس نے دونوں ناسوں سے نکال دی ہے نا کہ میں کہتی ہوں تو بہ اے دا سوٹا اے انہیں کڑی تونی دو میں ناس آنچوے تو ابھی سگنل پہ کھڑی ہو جائے باندھڑا ہے بچی پیسے دہت ہے پھر سگرٹ دی ٹپی لے ہیں ہمیں جا بڑی عجیب بہت ہی عجیب آنسی اپنی غلطی مندین ہی ہے وہ کہتے ہیں نا جیسا مو ایسی چپیڑ جیسی عوام ایسے ہوں کمران ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے پہ خود ایسے ہوں کمران سلط کی ہیں انہوں سا نو برداشت کرنے چاہیدے انہوں روڑا نہیں چاہیدہ اوکے بھئی گھر کا سادہ کھانا کھاؤ فاس روڈ نو چھٹو جائے تسی اپنی صحت بہت زندگی تو جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی ہے لیکن جتنی لکھی ہے اس کو تو سانیس آسان ہو کے اپنے لئے گزارو نا اور دوسروں کے لئے بھی جتنا اتنا کھائیں جتنے آپ کے جسم کو ضرورت ہے اور سادہ کھائیں اور صاف ستھرا گھر کھائیں سنت پہ عمل کریں بھوک راک کے کھائیں اور سادہ کھائیں پھر میں کھائیں ڈاپٹرانی کی چھٹی ہوں دی ہیں اوکے جی میرا دا گھلا تھا گیا تھا انہوں نے سمجھا سمجھا کہ گروہ دوارڈی مرسی اللہ آپ کے